یہ تینوں واقعہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں چیزوں کی کمیتی ساشن ویوستہ ہے یہ آپ مان کے چلیے کہ مغل سمیں سے چلیے آ رہی ہے فسکل ویوستہ ہے وہ خزانچیوں کے ہاتھ میں ہے اکاؤنٹنٹس کے ہاتھ میں ہے آپ اس حالت میں جب ان کو پانچ لاکھ سینک چاہیے اتنے چھوٹے سے آپریشن اگر آپ کمپیر کرو نمبرز کو تو پورے کے پورے یہ جو ہماس والے ہیں بیس اک ہزار بھی نہیں ہوں گے پانچ لاکھ چاہیے ہمارے آپ کہتے ہو کہ چودہ لاکھ جو ہے آج کے دن کل ملا کے ائر فوس نیوی وہ زیادہ ہے ایسے تو آپ کے ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا مراتھا اور جہاٹ سیکھ یہ جو ابرے طاقت ہیں یہ انگریزوں سے کس بات پہ ہاری صرف ایک بات پہ ہاری تھی کہ جو انگریز دونوں طرف سے بھارتیہ ہی لڑ رہے تھے دونوں کی لگ بک ٹریننگ بھی ایک جیسی تھی دونوں کے آفسر بھی ایک جیسے تھے چائنہ کے خلاف ایگریسیو ڈیزائن کسی دیش کے نہیں جاپان کہیں کوئی کلیم نہیں کر رہا ہے کہ ہم چائنہ پہ اس لیے حملہ کریں گے ٹائیوان نہیں کر رہا ہے ویتنام نہیں کر رہا ہے رشیہ نہیں کر رہا ہے منگولیا نہیں کر رہا ہے بھارت نہیں کر رہا ہے تو یہ جو ون پائنٹ سکس ملین اس کے پاس پوجھ ہے وہ اس نے آفنسیو آرگنیزیشن سے اس کی ساری ساری کی ساری ان میں سے کوئی ڈیفنسی آرگنیزیشن نہیں ہے ایسٹ لڈاک میں چھے ڈیویجن چاہیے ہیں آپ کے پاس دو تھی تو جب چائنیز آئے اور انہوں نے وہ لے سی کو بدلنے کی کوشش کی تو آرمی کو اپنا جو سٹیڈیزیگ ریزرو تھا اس کو نکالنا پڑا آپ کا جو ڈیفنس بجر تھا انڈیا کا دوزار چیار میں لگوگ ٹو پائنٹ فور تھا جو اب گھٹکے ون پائنٹ نائن رہے گی ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ڈیسیجن میکنگ میں جو ہمیں بلکل نکال دینی چاہیے وہ ہے یہ شاٹ وار کا ہمارے یہاں پہ بڑا آئیڈیا بڑا پپولر آئیڈیا یہ بھی ایک آکاؤنٹنٹ ٹائپ آف آئیڈیا ہے کہ لڑائیاں تو ہونی نہیں ہیں ہوں گی تو چھوٹی سی ہوں گی چاہے آپ یکرین دیکھ لیجئے چاہے آپ حماس کے خلاف آپٹیشن دیکھ لیجئے لڑائی شروع کرنے کا تو آپ ہو سکتے ہو سوچ سکتے ہو کہ چلو ہم شروع کریں گے اس کے بعد ختم کب ہوئے گی وہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے نمستے سر کیسے ہیں آپ نمستے آرے ہاں بہت بڑیا ویلکم بیک دس ٹائم ان سٹوڈیو سر جو ہزرائیل اور پلسٹین ہماس کے بیچ ہو رہا ہے وہ بہت ہی بہاستیتی ہے بارہ سو لگ بگ شاید لوگ مارے جا چکے ہیں موسٹلی سیویلینز موسٹلی جوز تو یہ ایک ایسا اگر ہم پروپورشنلی دیکھیں اس کو تو بھارت میں لگ بگ دو لاکھ لوگ اگر مر جائیں کسی جہادی اٹیک میں تو یہ اس طریقے کا ایک سینیریو ہے اور دو لاکھ لوگ مرنا مطلب ہمارا جو ریسپونس ہوگا شاید وہ نیوکلئر سے کم تو نہیں ہی ہوگا اس سنس میں تو ایک ایسی ستیتی ہے جہاں پہ فورس کرنا اب پتہ نہیں پاکستان یا ہمارا جو دوسرے مطلب اینیمی کنٹریز ہیں وہ اس کو فورس کریں گے یا نہیں بٹ ایک سینیریو ہے جو پوسیبل ہے تو ہماری کیا پرپیرڈنس ہے کیونکہ کمپیرڈ ٹو اسرائیل جہاں پہ ایک بہت سارا طبقہ ایڈی اٹلیس ایڈلڈ پوپولیشن ملیٹرائزد ہے اور اس سینس میں اگر ان کا ریسپونس دی آر کوٹ بائی سرپرائیز ان دی آر تیکنولوجیکل پراؤویس ہم سے بہت آگے ہے اگر دیور کوٹ بائی سرپرائیز اگر ان کو نہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ تو ایسا بہت بار ہو چکا ہے we are accustomed to being caught بائی سرپرائیز تو اب ہمارا کمپیرزن اس حساب سے دیکھئے تو کیا ہماری پرپیرڈنس لیول ہے ملیٹری لیول پہ دیل ایکسٹرنل اینیمیز پولیس لیول پہ دیل اگر ایسی ستیتی بھارت کے ساتھ بنتی ہے تو ہم کیا کر پائیں گے مطلب کیا ہماری ستیتی ہے اس situation ایک تو ایک ناغرک کے طور پہ تو میری امید ہے کہ ہم بہت کچھ کر دیں گے میں چاہتا ہوں میں hope کرتا ہوں کہ ہم بہت کچھ کر دیں گے لیکن جب میں ایتیاز کو دیکھتا ہوں تو مجھے شک ہونے لگ جاتا ہے آپ دیکھئے انیس سو نینیانوے جیدہ دور مجھ آئیے پچھلے پچیس سال ہی لے لیجئے انیس سو نینیانوے ایک limited incursion پاکستان نے کیا کارگل ایریا میں ہم مہارے پاس اگر capability اور will دونوں ہوتے ہیں will political اور capability military تو ہم اس situation کو ایک opportunity میں بدل سکتے تھے پاکستان کی capabilities کو destroy کرنے ہم نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس وہ capability بھی نہیں تھی اور bill بھی نہیں پھر آپ آجے یہ 2001 میں جب parliament کے اوپر terrorist attack ہوتا ہے لکھیلی abort ہو گیا وہاں پہ جو تھے security personal they reacted well لیکن fact ہے کہ وہ ہوا اور ہم سب کو پتا تھا کہ وہ اس کے جو controller ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور اس سمیے کی سرکار نے mobilization کیا سال بھر ہماری سینہ مورجوں پہ ڈٹی رہی لیکن پھر خالیات ہی واپس آئے ہم اپنے آپ کچھ بھی کہتے رہے لیکن world تو یہ دیکھ رہا تھا دوہزار آٹھ میں آجائی بومبے میں وہ گھسے بہت کم تھے ویسے دیکھا جائے اب جو احماس کا حملہ ہوا اس کے مقابلے پھر ہم نے کیا کیا ہم نیریٹیو چینج کرنے لگے نہیں بات چیت ہونی چاہیے آمن کی آشا ہونی چاہیے یہ ہر بات کا جواب نہیں یہ تو یہ تینوں واقعہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں چیزوں کی کمی تھی ویل کی اور کیپیبلیٹی ایکچلی کیپیبلیٹی ویل سے ہی آتی ہے پرابلم ہمارے ساتھ ہے ہمارا سٹیٹ اپریٹس یہ ایک نون پارٹیزن میرا ریو ہے سرکار چاہے کسی بھی پارٹی کی بنے لیکن جو ہمارا ساشن ویوستہ ہے یہ آپ مان کے چلئے کہ مغل سمیں سے چلیا رہی ہے جو آپ کا ناغرک کے ساتھ جس کا سب سے زیادہ ساشن ویوستہ کا انٹرفیس ہوتا ہے گاؤں کے اندر پٹواری کو لے لو یا شہر میں تھانیدار کو لے لو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہی جو سو سال پہلے تھا وہ ہی ہے اور دوسری چیز ہے جو اکاؤنٹ آپ کی سرکار ہر ایک سرکار ویسے تو فائننس پہ ہی چلتی ہے اس لئے فائننس جو بھی ہوتا ہے آپ جس کے پاس فائننس ہوتا ہے فائننس منسٹر کہہ لیجئے اس چاہیے ہمارا جو فسکل بیوستہ ہے وہ خزانچیوں کے ہاتھ میں ہے اکاؤنٹ انٹس کے ہاتھ میں ہے ہم سرکاری کام جہاں پہ ناغرک کا سوال ہے ہم کم سے کم پیسے میں کرانا چاہتے ہیں یہ بات ملیٹری پہ بھی لگو ہو جاتی ہے ہم صرف اتنی ہی کپیبلیٹیز کے لیے پی کرنا چاہتے ہیں جس سے کام چل جائے کام چلاؤ کام چلاؤ تو اس لیے ہمارے پاس وہ کپیبلیٹی کبھی ہوتی ہی نہیں جو ایسی سیٹویشنز میں کام آئے میں نے دو ازار سولہ میں یہ بک لگی تھی فیوچر ریڈی آمی یہ اس بک میں میں آرمی رہا ہوں اس لڈاک کیونکہ دو ازار بیس میں وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں چائنیز نے لیسی کی بدلنے کی کوشش کی ہے دو ازار سولہ میں میں نے سجسٹ کیا تھا کہ وہاں پہ کم سے کم چائنہ کے خلاف تین ڈویزن ہونی چاہیے اور پاکستان کے خلاف دو ہم دو ازار بیس تک دو ازار بیس ہم اوپر سے ہماری انٹیلیزنس کی میں بھی ہم نے نہیں انویس کیا تھا تو جو چائنیز کی وہاں پہ آفنسی فارمیشن ہیں ہم کو پتا تھا جب دو ازار سولہ میں میں یہ بات کر رہا تھا تو مجھے اس سمی بھی پتا تھا اور باقی بھی سینی ویش سکھوں کو پتا ہوگا کہ چائنہ کی کون سی فارمیشن کون سے یود دستے وہاں پہ آئیں گے لیکن یہ یود دستے مو ہوئے ہیں ہمارے انٹیلیزنس کو پتا نہیں لگا ہے اور جب یہ وہاں پہ آگے انہوں نے پوزیشن لے لیے تو ان کے رییکٹ کرنے کے لیے اس سمیں ہمارے کو پلین سے میدانی علاقے سے ٹروپس کو لے جانا پڑا ہے یہ ساری چیزیں اوپن سورس ہیں میں کوئی ملیٹری سیکریٹ نہیں بتا رہا ہوں تو یہ جو تھا یہ بات نہیں ہے کہ صرف میں نے یہ کتاب لکھی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ شاید ملیٹری آپریشن سے بھی لوگوں نے سجس کیا ہوگا لیکن وہ ہی اکاؤنٹ والی بات ایل وان والی بات کہ اس کیپیبلیٹی کو بیلڈ نہیں کیا ٹائمز یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم سمیں سے کیپیبلیٹی بیلڈ نہیں کرتے اور جیسے آپ نے کہا چاہے پولیس ہو چاہے پٹواری ہو چاہے سیویل ایڈمنیسٹریشن ہو چاہے ملیٹری ایڈمنیسٹریشن ہو دونوں میں یہ دکتیں آتی ہیں اب جیسے ہم بات کر رہے تھے سے پہلے آپ نے ایک سینیریو بتایا کہ پاکستان مالی بھیجتا ہے بیس لوگ جمہوں میں ایک ساتھ ساتھ آٹھ ممبئی کے ٹائپ کے حملے ہو رہے ہیں ان شہروں میں یہ ایک سیچویشن ہے جو ابھی جو اسرائیل میں ہوا اس ٹائپ کا کچھ ہمارے یہاں پہ ایسا آپ دو طرح کے لے لیجیے ایک میں جس کے اندر پاکستان دنائے نہیں کرتا ہے جیسے کارگل ٹائپ تو وہ اپنے کسی ٹیررس گروپ لشکر توبہ مال لیجیے لشکر تیبہ کو بولتا ہے تم ایک سو بیس بندے لے آؤ جو مرنے کو تیار ہوں اور وہ ان کو بیس بیس کر کے ان چھے شہروں میں جمہو پتھان کو تہشار پور امرت سر فیروز پور جیسل بچ گئے تو بچ گئے واپس باگ جائیں گے اور نہیں تو مر گئے اب اس دوران اس کے پاس ففت کولم کیپیبلیٹی بھی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس ان ایریاز میں ففت کولم کیپیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے تو اب آپ دیکھ لیے اس میں اگر یہ ہر ایک بیس والا دستہ سو سر کو بھی مار دے تو آپ کے دو ہزار تو مر گئے تو اس ممبئی کو کنٹرول میں لانے کے لیے کتنے دن لگ گئے تھے اس کے علاوہ دیکھیں اب اس میں تو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ پاکستان آپ سے ڈر ہی نہیں گئے اس سینریو میں وہ ان کو openly وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیلیٹی ہونی چاہیے اس کو ایک سٹرونگ رسپونس دینے کی تو آپ کے پاس اتنی فارمیشنز ہونی چاہیے جو ready ready سے مطلب ہے کہ اگلے ہفتے دس دن میں وہ اپنا پوری تیاری میں آ جائیں اور اس کے بعد ایک proper یود ہو چاہے وہ جتنا سمجھ چلے اور آپ اس کی قیلیٹیز کو ڈسٹرائی کر اس کو کہتے ہیں ایفیکٹیو ڈیٹرینز تو آپ کے پاس ایفیکٹیو ڈیٹرینز ہونا چاہیے ایک ایڈنٹیفائیبل سٹیٹ اینیمی کے پرتی دوسرا ہے کہ آپ مان لو ایک دوسری تھرٹ بن جاتی ہے جس میں آپ نون سٹیٹ ایکٹر مان لو کہ اگین وہ پاکستان سے سپانسرڈ ہیں لیکن وہ اب اس بار پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کا نام آئے تو وہ لوگ آتے ہیں اور جو کوسٹل ایریا میں اس میں وہ کچھ ایک جگہوں کو ایسے ہی پانچ چھے جگہوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں گوہ کاروار اس طرح سے مینگلور ایسے ہی میہم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لے جاتے ہیں وہاں سے دو سو تین سو ہوسٹیز اور جا کے ایک آن اوکیپائیڈ آئیلنڈ مالدیو کے پاس بھی بہت ہیں اس کے علاوہ ہمارے بھی کئی آن اوکیپائیڈ آئیلنڈ ہیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں سیف پیسز دیجی اب آپ کا سٹیٹ اتنا کمزور تھا پہلے کہ کاندھار میں آپ نے ایک سویپ کیا تھا تو اب آپ یہاں پہ آپ کو ایک دوسرے قسم کی چاہیے آپ کو بھی ایک ایسی چاہیے جو آپ ایگزیکیوٹ کر سکیں وید دینائی بلیٹی آپ اس سمیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان آگریقوں کے لیے ان ہسٹیز کو چھوڑانے کے لیے آپ ان کو سیف پیسز دے دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں مال لو ییمن اب تو وہ ییمن سے بکھر رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں اپنے اپنے سیف اب آپ کے پاس ایک قیبولیٹی ہونی چاہیے جو ان کو ییمن یا کراچی جہاں پہ بھی ہو جائے اس کو نیوٹرائز کر تو یہ تونوں قیبولیٹی چاہے وہ آپ کی کنونشنل انیمی کے خلاف ہے چاہے وہ نون سٹیٹ ایکٹر کے خلاف ہے یہ اگر آپ ایک آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارا سائز دیکھئے ہم اتنے بڑے ہیں ہم اتنی بڑی اکانومی ہیں ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک قیبولیٹی چاہیے یہ ایل ون سے نہیں بنانے دیں گے یہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل بل چاہیے کارگل سے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ ایک سینٹرل کمانڈ سٹرکچر ہونا چاہیے چیف آف ڈیفنس سٹاف بننا چاہیے اس کے پاس تھییٹر کمانڈ ہونی چاہیے جس میں تینوں سرویسز کے ایلی اس سرکار نے چار سال پہلے انیشیٹیو لیا ہے ایک دیپارٹمنٹ آف ملیٹری افیرز بنایا اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی ہے بیورو کریسی اتنی سٹرونگ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا ایک ٹائٹل والا تو ہے نا ہمارے پاس جیسے سی ڈی ایس تو ہے جو اس کے ہیڈ آف ڈیفنس پلاننگ ہے پینٹ کیپیبلیٹی بیلڈنگ پلاننگ کیپیبلیٹی بیلڈنگ اس کو آپ نے دے دی آپ کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو کمانڈرز ان چیف چاہیے ہر ایک تھییٹر کے وہ آپ نہیں کھڑے کر پا رہے ہیں بیوروکریٹک ان فائٹس امپائر بیلڈنگ تو اب کل کو پھر آپ بولو گے جیسے محمد شاہ رنگیلا نام کا بادشاہ ہوتا تھا وہ اس کے یہ نظام جس ہیڈراباد کا بنا وہ اس کا وزیر تھا اور اس کے دو عورت ایک آود کا تو ان کے آپس میں جگڑے تھے وہ ان کو نہیں ریزول کر پایا تھا تو نادر شاہ آیا تھا اور اس نے ہی نہیں اکاؤنٹ اینٹ تھے ان کو بھئیوں کے ساتھ بلا کے اور سارا پیسہ نکلوا کے لے گیا تھا تو ہم اپنی بیوروکریسی کو کنٹرول کریں اور ایک دوسرا ایسا سینیریو نہ بنے کہ ہماری اتنی بڑی ایک اکانومی اتنا سب کچھ پروگریس آخر میں ہمارے بھئی لکھی ہے دوسری بھک جو آپ نے لکھی ہے وہ future ready آرمی ہے تو یہ جو آج ہم کو ایک threat دکھنے لگ گیا ایک suddenly we should have anticipated it کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا اور ہوا بھی ہے ایک جگہ ہو ہے مان دس جگہ ہو تو وہ بس ownership change ہوئی ہے باقی جو fundamental structure ہے وہ ہمارا vip کو cater کرتا ہے میں چاہوں گا آپ ہم جیسے بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا highlight کریں کہ جو بھی ہماری چیزیں ہیں چاہے civil administration ہے چاہے military والا ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی ایک ناغرک کے طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے ایک سبھا ہوتی ہے آج کل آپ دیکھو کہ اتنا بڑا offset ہوتا ہے اس سبھا میں اگر کوئی cm وغیرہ ہے تو دوربین لگا کے دیکھنا پڑے گا اگر آپ اس سبھا کو آٹینڈ کر رہے اور آپ کو دیکھنا ہے ان کا چیرہ کیسا لگتا ہے تو جب آپ اپنے جو عام ناغرک سے اتنی جو دوری ہے اس کے پیچھے کوئی threat perception ہوگا کوئی ان کو کہتا ہوگا کہ سب بہت خطرہ ہے آپ اتنی ہی دور بیٹھئے گا اور اتنے لوگ لگائیں گے تو اگر ہم اتنی بری حالت ایک اس کی جو اس میں لگنے والوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے آپ چاہے اب پرائم منسٹر ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر کا بڑا دردناک ٹیررسٹ اٹیک میں ان کی مرتوعی اس کے بعد ایک ایس پی جی بنا دیا اب وہ ایس پی جی جو ہے وہ ایک آرمی کی بریگیڈ کی سائز نہیں کہتا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کم ہونی چاہیے لیکن کیا ہم کوئی اتنا وہ اتنا اس کے چاروں طرف گھیرا چاہیے اس کا ملو تو یہ ہوا نا کہ ہماری عام جو سرکشہ ہے وہ بہت کم زور ہے اور سٹیٹ کا پہلا کام تو آپ کے ناغریک کو سرکشہ دینا ہے اگر آپ اس کو سرکشہ دے گی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سوچ نہیں چاہیے کہ سٹیٹ کا جو ہمیں سوروپ ہے وہ بدل نا چاہیے ہم نہیں بدل پائیں ہمارا سٹیٹ آج بھی مغل سٹیٹ ان کانٹینویشن بلکل بلکل آپ بے شک دیکھ لیجئے مجھے نہیں پتا دنیا کہ کتنے دیشوں میں ایک الگ سے نیو ڈیلی مینسپل کارپریشن ڈی ایم سی کا ایریا ہے جس کو لوٹین جون کہتے ہیں اور اس میں ایسے ایک سیکیور جون ہے اور باقی یوں کے لیے باقی جگہ ہے میں نہیں پتا کہ رولنگ ایلیٹ اتنا دور کتنے لوگ تنتروں میں رہتی ہے بٹ واشنگٹن ڈی سی میں شاید ایسا ہے اس کے اندر ان کے پریزیڈنٹ کا وائٹ ہاؤس ہے ایسے ان کے باقی جو ہیں وہ اپنے گھروں کا سیم ایڈمنسٹریشن ہے جو وہاں کا سینیٹر ہے کو کوئی پیڈ کرتا ملے گا کوئی اس کے ٹریمنگ کرتا ہوا ملے گا کوئی ساف صفائی کرتا ہوا ملے گا ایسا لگتا ہے کہ دلی کے جتنے بھی منسپل ورکر ہیں وہ سارے اسی ایریا میں کام کرتے ہیں اور باقی اس سے تھوڑا سا پانچ کلومیٹر دور جا کے دیکھ لو وہاں پہ کوڑے کے پہاڑ ہیں وہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے یہ سٹیٹ کا سبھاؤ ہے یہ ساسن ویوستہ کا سبھاؤ ہو سکتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا جو بھی پردان منتری بنا ہے وہ سچی مچی دیش کے لئے کام کرنا چاہتے لیکن یہ جو ویوستہ ہے جس کے وہ کام کریں گے یہ ویوستہ جو ہے یہ ایک سامن شاہی والی ویوستہ ہے آپ چاہے ڈسٹرکٹ پہ لے لی جیے آج کے دن بھی جو سامن شاہی ویوستہ آپ اپنا کونسٹیٹوشن لے لی جیے تیس پرتیشت کونسٹیٹوشن ڈیٹینشن کا ادھیکار ہے صرف اس لیے کہ انہیں شک ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو یوگیندر سنگھ کو ڈیٹین کرو کیونکہ ہمیشہ کہہ یہ شانتی بھنگ کرے گا شک ہے شانتی بھنگ کرے گا ان کو کوئی کسی کو یہ نہیں بتانا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مرضی ہے تو یہ ہماری بہوستہ ہے اس کو مجھے نہیں پتا کہ کیوں اور واپس اپنے اس پہ آتے ہیں ڈیفنس پہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں پولیٹیشن کیونکہ یہ بات ہے نا کہ یہ جو فنڈیمنٹل پروبلم ہے یہ ہمارے کیپیبیلیٹیز کو بھی افیکٹ کرتی ہے ملیٹری کیپیبیلیٹیز ایس ویل سیویل ایڈمنٹلیشن کے پاس جو پولیس کی کیپیبیلیٹی ہے وہ بھی کیونکہ سارا کا سارا فوکس it's not citizen centric جب بھی مان لیجے اگر کوئی حملہ بھی ہوتا ہے تو جو وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈی سی کو پروٹیکٹ کرنے جائیں گے یا آپ کو پروٹیکٹ کرنے آئیں گے آپ شاسق کو پروٹیکٹ کریں گے ہمارے والے تو وہ ہی ہے مطلب ہمارے پاس unlike israel جہاں پہ 18 سال سے اوپر سب کو سرو کرنا پڑتا ہے دو سال کے لئے ہمارے پاس تو ایسے گولی چلانے نہیں آتی نہ گولیاں ہیں ہمارے پاس وہ تو پہلے ہی بنا رکھ ہے لائسنس جو آپ کو پتائی ہے کس طریقے کے لوگ لائسنس لینے لئے وہ کوئی بھی اورگنیزیشن اس کا سب سے امپورٹنٹ ایسیٹ ہوتا ہے ہیومن ریسورس کیا جیس ہیومن ریسورس آپ کا دیکھئے ویٹنیمیز میں جو تھے انہوں نے امریکہ کے پاس بہت ٹیکنیکل سوپریارٹی تھی ویٹنیمیز ان کے سامنے آدم کال میں رہ رہے تھے ائر فورس ویٹنیمیز کے پاس تو تھی نہیں اور امریکن سولجرز کے لیے تو مو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر تھے ان کے ہوای جاز تھے سیکڑو اور یہ ایک ٹیکنولوجیکل ڈسپریٹی کو بیلنس کرنے کے لیے ویٹنیمیز نے سرنگے بنا دی سیکڑو کلومیٹر لمبی سرنگے اب وہ ہوای جاز ہیلیکاپٹر سے دکھیں گے ہی نہیں تو آپ ان سے لڑو گے کیسے وہ دکھتے ہی تب تھے جب ان کو دکھنا ہوتا تھا نزدیک آنے پہ نزدیک آنے پہ جو آپ کی ٹیکنولوجی ہے وہ کافی حد تک تو ارریلیونٹ ہو گئی اب تو یہ تو آمنے سامنے کی ٹکر ہو تو اس طرح سے ہر ایک دیش کو ایک جو بشے سک گئے ہیں ان کو یہ انالیز کرنا چاہیے اور یہ انالیزز ہونی چاہیے اوپن میں یہ کوئی ملیٹری سیکریٹ والی بات نہیں ہمارے یہاں پہ ایک بڑا ٹرنڈ ہے کہ جب بجٹ کا سمیں آئے گا تو اخباروں میں لے کھانے شروع ہو جائیں گے پینشن پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے پی اینڈ الاؤنسز پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے اس ٹائپ کے یا کوئی کہیں گا ٹیکنولوجی چاہیے آج تو ٹیکنولوجی کا یوگ ہے سینکوں کو اٹھا ہو ہاں اس کو 3 لاکھ 4 لاکھ سینک کم کر دو چائنا نے دیکھو 3 لاکھ کم کر دیے ہم کو ٹیکنولوجی پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے سینکوں کی اتنی جوڑت نہیں ہے جمانہ بدل گیا ہے اور یہ پینشن کا بل جو ہے اس میں آدھا جو ملیٹری کا خرچہ ہے وہ تو پینشن پہ ہو رہا ہے تو یہ سب سوارے سوال ہیں تو ابھی آپ ان کو ایک ایک کر کے لئے پینشن اور پی دیکھو جب آپ تینوں سرویس جو ہیں نیوی ائر فورس اور آمی ان کا سبحاؤہ الگ ہے ان کا کام الگ ہے ایک ائر ڈومین میں کام کرتی ہے ایک وارٹر کے ڈومین میں اور ایک لینڈ ڈومین میں جو ائر فورس اور نیوی ہیں وہ جگہوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے آدمی رہتا لینڈ پہ ہے تو لینڈ ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہو یہ میری ٹیریٹری ہے یہ ڈیفینڈ کے لئے آپ کو وہاں پہ پرماننٹلی لوگ جائیں ہیں تو اس لئے جو نمبر ہوں گے وہ آرمی میں ہمیشہ نیوی ائر فورس سے زیادہ ہوں گے یہ دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیجی کسی بھی دیش کو دیکھ لیجی اب آپ آتے ہیں کہ جو آپٹیمل نمبر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے آپٹیمل نمبر آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تھریٹ پرسیپشن پہ تھریٹس چینج ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے کل کو بھئی کچھ بھگوان کرے ایسا ہو جائے کہ بھارت اور پاکستان میں بلکل ہی دشمنی ختم ہو جائے اوپن بارڈر ہو گئے تو آپ کی تھریٹ ختم ہو گئی اور ہو سکتا ہے کوئی اور دیشو بھرائے جو مالب چائنا کے تیس ٹکڑے ہو گئے تو وہ ختم ہو گیا وہ ہو گیا تو اس حالت میں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جائے جو کہیں اور سے ہے تو تھریٹ پرسیپشن ڈائنیمک ہے بھارت میں اتنا ڈائنیمک اچھلی ہے نہیں پچھلے ستر سال سے یہی دو ہیں جو آپ کا کانٹا بنے ہوئے ہیں یہی دو آگے بھی بنے رہیں گے تو ان کے ساتھ جب تھریٹ پرسیپشن ہے تو اب آپ دیکھو گے کہ ان سے لڑیں کیسے اب آپ آ جاؤ گے ٹیکنالوجی ورسز مین پاور پر اب آپ ٹیکنالوجی بھی مفتو آئے گی نہیں ٹیکنالوجی میں بھی خرچہ آئے گا کٹنگ ایز ٹیکنالوجی چاہیے تب ہی آپ مقابلہ کر سکتے ہو تو کٹنگ ایز ٹیکنالوجی پر کتنا خرچہ آئے گا یہ ایک اوپن ڈسکیشن ہونا چاہیے اگر مجھے ایک سولجر کو مان لو آج کے دن یہ سچ ہے کہ ہمارا ایک سولجر لگ وقت دس ایک ہزار ڈالر اس کے اوپر سال میں کل ملا کے خرچ ہوتا ہے سب کچھ اس کے ہتھیار اس کا امنیشن فلانا ڈمگانا پی وغیرہ سب کچھ آپ ملا لو کھانا وانا لگ وقت اتنا خرچہ آتا ہے جو چائنہ والے سے بیس پرتیشتی ہے یعنی چائنہ ہمارے پانچ سینک پر میچ کر لو آپ دکھ لو کہ آپ کا بجٹ کی در زیادہ جانا چاہیے دوسرا ٹیکنولوجی آپ پہ پاس کتنی ہی ہو بوٹ آن گراؤن جروری ہوتے ہیں آج تک آپ نے کوئی ایک بھی ید دیکھا ہے جو امریکہ نے دور کھڑے ہو کے لڑ لیا ہو چاہے وہ افغانستان تھا آخر میں سولجر کو جانا پڑتا ہے اور وہ جو جگہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں پہ بوٹس چاہیے you need بوٹس on ground تو and ultimately the numbers matter کیونکہ ابھی آپ یکرین رشیہ کا ید دیکھ لیجئے اس میں بھی شیئر numbers جو رشیہ کے پاس ہیں وہ ایک بہت بڑا advantage ہے they can afford to lose much more people compare to یکرین والا آپ حماس کے خلاف اسرائیل کا دیکھ لیجئے تین دن ہو گئے ہیں ابھی تک ground operation نہیں شروع ہوا ہے کیونکہ ان کو numbers create کرنے میں سمجھ لگ رہا ہے اور جبکہ بڑا چھوٹا دیس ہے اور ہر کوئی پہلے سے trained ہے ریزر ہیں چھوٹی سی strip ہے گازہ کی لیکن پھر بھی ان کی anticipated requirement پانچ لاک کی ہے اس operation میں کیونکہ انہیں اتنے چھوٹے سے operation اگر آپ compare کرو numbers کو تو پورے کے پورے یہ جو ہماس والے ہیں بیس اکھ ہزار بھی نہیں ہوں گے پانچ لاک چاہیئے ہمارے آپ کہتے ہو کہ چودہ لاک جو آج کے دن کل ملا کے ائر فورس نیوی وہ جیادہ ہے ایسے تو آپ کے دیفنس ایکسپرٹ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا آپ سوچئے کہ اگر بیس ہزار کے ہماس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اور انٹیسپیٹڈ کولیزیو تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر اسرائیل کو جو ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانس کنٹری ہے پانچ لاک چاہیے تو آپ کو جو دو تو کنونشنل انیمیز ہیں جن کے خلاف آپ پوٹینشل یہ مانتے ہیں وہ آپ کی تھریٹ ہیں اور اس کے بعد آپ کا انٹرنل پرابلم ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کے چودہ لاک زیادہ ہیں کوئی لاجک نہیں ہے یہ سو کال دیفنس ایکسپرٹ جو سرفیس کرتے ہیں جب بجٹ آنا ہوتا ہے اس سمیں یہ کوئی اکاؤنٹ منٹلیٹی کا حصہ ہے الون منٹلیٹی الون اب آپ دیکھ لیجیے دوسری بات جو ایکشوال بجٹ آ رہا ہے آپ دو ہزار چار سے ٹرینڈ لے لیجیے جس میں دس سال پہلے والی سرکار اور اس کے بعد دس سال اگلی سرکار پوری کر رہی ہے چاہے آپ جی ڈی پی کا پرپورشن لے لو چاہے گورنمنٹ ایکسپینڈیجر کا پرپورشن لے لو تو آپ پیسہ ہی کم دو گے اور پھر کہو گے ان کے پی آن آمز بڑھ گئے پی آن آمز تو یہ نہیں ہیں آپ نے پیسہ کٹ دیا تو کہاں سے کٹے گا موڈنائزیشن سے کٹے گا فورس کیپیبیلیٹی بیلڈنگ سے کٹے گا ریڈینیس سے کٹے گا ٹریننگ سے کٹے گا بیرکس کی مینٹیننس نہیں ہوئے گی یا پھر ایک کئی بار کیا ہوتا ہے یا پھر وہ سکیم آ جاتی ہے جس طریقے سے جو ایک آرگیمنٹ تھا کہ پیسہ نہیں ہے دینے کے لئے تنخہ اور پینشن کا جو بجٹ ہے وہی پورے آرمی کے بجٹ کا پچاس پرسنٹ ہے اور اس میں بھی one rank one pension کی وجہ سے جو پینشن بجٹ ہے that has tripled in the last five years تو کہیں پچاس ایک ہزار کروڑ تھا ابھی میرے خیال سے ڈیڑھ لاک کروڑ ہو گیا صرف one rank one pension کی وجہ سے اب وہی ایک لاک کروڑ کیا آپ سیمیونیشن لے سکتے تھے کہ یہ argument ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چلو اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک political promise تھا one rank one pension وہ سرکار نے دے دیا موضی سرکار نے کو کیسے کم کر جائے تو پھر اس سے یہ scheme آتی ہے اگنی پت مجھے نہیں پتا میں اپنا ایک assumption لے کے چل رہا ہوں میں criticize for the sake of criticism نہیں کرنا جاتا اگنی ویر scheme لائے ہیں لوگ جو decision maker ہیں انہوں نے اس کو study کیا ہے اس کے بعد وہ لائے ہیں تو دیتے ہیں اس کو سمیں دیتے ہیں چارے ایک سال بعد اس کے نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے لیکن میں ایک احتیاس سطحے پہ جرور آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ مغل ساشن کا پتن ہوا کیونکہ انہوں نے فوج کے کام کو outsource کر دیا تھا بادشاہ اپنی فوج نہیں رکھتا تھا خرچہ کم کرنے کے لئے وہ اپنے سپہ سالاروں کو صوبہ داروں کو بولتا تھا کہ تُو اتنے ازار لے آنا یہ لے یہ اتنے گاؤں تیرے پاس ان کا خرچہ اٹھانے کے لئے اس کے بعد جب مراتھا اور جاہر سیکھ یہ جو ابرے طاقت ہیں یہ انگریزوں سے کس بات پہ ہاری صرف ایک بات پہ ہاری تھی کہ جو انگریز دونوں طرف سے بھارتیہ ہی لڑ رہے تھے دونوں کی لگ بھر ٹریننگ بھی ایک جیسے تھی دونوں کے آفسر بھی ایک جیسے تھے ہم آج دن کئیوں کو اپنا ہیرو بنا دیتے ہیں یہ آثنٹک ہیرو ہیں یہ جتنے اس ٹریننگ کے رازہ مہار آج تھے سب چاہے وہ رنجیت سنگھ تھا چاہے سندیا تھا ان کے جو فوج کے کنٹرول تھا وہ فورین آفسرز کے ہاتھ میں تھا فرینچ ڈچ برٹیش ان آفسرز کے ہاتھ میں تھا چاہے وہ نظام تھا تو ان کی ٹریننگ وغیرہ بھی برابر سی تھی تو ایسا کیا وشیس بات تھی کہ اسٹ انڈیا کمپنی کی فوج جو تھی وہ لگاتار جیتی گئی ان کے خلاف اور وہ خاص بات تھی جو وہاں پہ سپاہی تھا اسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں اس کو یہ پتا تھا اس کی تیس تاریخ کو پی مل یہاں چھے چھے مہینے تو ڈیلے ہونا عام بات تھی تو دیکھو honest term of service ہونی چاہیے دوسری چیز ہے length of service اب یہ سچائی ہے کہ انفینٹری کیولری اور آرٹلری کے کئی حصوں میں آدمی لمبے سمیں تک کام کرے گا تو وہ اتنا ایفیشن نہیں وہاں پہ youth چاہیے وہاں پہ young چاہیے لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اگر آپ نے اچھا human resource لینا ہے اپنی organization میں تو اسے stability of service چاہیے ریٹین بھی کرنا ہے تو اسے stability چاہیے وہ تو اب ان دونوں چیزوں کو balance کرنے کے لیے آپ کو internal restructuring کی زیادہ ضرورت ہے کہ جس میں آپ بجائے اس کو چار سال لینے کے بہتر یہ ہوتا کہ آپ اس کو شروع میں سب کو youth intensive حصوں میں لیتے جیسے infantry cavalry آٹی اور اس کے بعد اس کو internally سائیڈ سٹیپ کرتے جس کے اندر air force بھی شامل کی جا سکتے کیونکہ air force کا جو ground duty staff ہے وہ اس skill proficiency چاہیے youth نہیں health matter کرتی ہے اگر وہ healthy individual ہے تو وہ کام کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہ within services and within internally within say army and inter service یہ side stepping کا plan کیا جا سکتا تھا تو تیسری چیز ہے کہ ہمیں TA ایک territorial army ایک ہمارا wing ہے جو greatest time میں اس میں ہر قسم کے تھے اس میں infantry بھی تھی آرٹلری بھی تھی انچینئرز بھی تھی دیرے دیرے وہ ہم نے ختم کر نہیں اس کا آج کے یوگ میں خاص طور پہ جو یہ آپ کے logistic element ہے اس کے اندر آپ ان کو لے سکتے ہو تو اس طرح سے یہ میں نے اپنی اس بک میں سجسٹ کیا ہے کہ ایک موڈل ورکیبل موڈل ہے جس میں آپ اس کو سولجر کو لمبی سرویس دے دوگے اور جن انگوں میں یوٹ چاہیے تیسٹ بیڈنگ ہونا چاہیے تیسٹ بیڈنگ سے میرا مطلب ہے کہ ان کو simulated conditions میں use کیا جائے اور اس کے بعد ان کو adopt کیا جائے جس کا clearly better بجائے اس کے کہ ہم south block میں بیٹھ کے اور accountant صاحب سے پوچھ کے اور decision لے لیں کہ بھائی دیکھو ہم پہلے اتنا bill کاٹنا ہے آرمی بجٹ میں سے تو بتاؤ یا اگلے پانچ سال میں ہم کتنے کم بھرتی کر پائیں گے تاکہ یہ سب calculation ہے نا ہاں وہی ہے کہ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں ادھر کتنا بچا سکتے ہیں ادھر کتنا بچا سکتے ہیں اور یہی پھر arms سن ڈیمینیشن میں تو اب تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ اب تو بہار سے جیسے لیتے ہیں تو رفال لیا ہے اور وہ سب لیا ہے تو وہ تھوڑا الگ ہے بٹ یہ الون والا جو موڈل ہے یہ پروکیورمنٹ والا موڈل یہ تو ہر جگہ ہی ہے نا بلکل اور اس کو آپ ہیومن ریسورس پہ نہیں لاغو کر سکتے آپ کم بیٹ ایفیشن سی چاہیے آپ کی فوج کا کوئی انٹرنل کمپیٹیٹر نہیں ہے آپ کی فوج کیسا کام کرتی ہے آپ یہ پولیس کے ساتھ نہیں کمپیر کر سکتے یا آپ پولیس کام کر رہی دون ہال لگ کام ہے خاص پاس ایک اپشن ہوتا ہے جیت نا تو آپ کی رائٹ ایریا ہونا چاہیے کمپیٹ ایفیشنسی وہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے کمپیٹ ایفیشنسی وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں میرے خیال میں پہلے بات ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اوپن ڈیبیٹ جس کے اندر آنو ہولز بات اور گورنمنٹ شوڈ سپانسر ایفری کائنڈ او ویو کہ اچھا ٹھیک ہے let there be کمیٹیز of ڈی ایمپیز کٹنگ اکروس پارٹی لائنز who listen to the experts جو کہتا جیادہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی سنو اور پھر ٹیسٹ بیڈنگ ہونی چاہیے ہر ایک کی اور جو اتیاز ہے اس کو دھیان سے ہمیں دیکھنا چاہیے آفٹر آل پہلے جو میں جیسے بتا رہا تھا کہ یہاں پہ تو پیسے چھے چھے مہینے ان کو ڈیلی کرتے تھے اس کے بعد ایک term of service آئی کے نہیں ان کی pay and allowances sacrosanct ہیں institutionalized army جو ہوئی ہو گئی اس کو pension دی گئی تو ان سب کے پیچھے ایک thought process رہا ہے ایک reason رہا ہے اس سمیہ کا experience رہا ہے اس حساب سے اب آپ suddenly اس کے اندر اتنا major change لا رہے ہو تو اس کا آپ کو پورا data سب کے ساتھ سیئر کرنا چاہیے یہ دیکھو بھئی ہم نے یہ test bedding کی تھی یہ دیکھو یہ اس دیش کی آرمی ہے جس میں ایسی scheme چل رہی بہت کامیابی سے چل رہی ہم نے اس کے base پہ اپنا یہ test کر دیکھا doubt ہو سکتا ہے کہ یہ بہت اچھی scheme ہو لیکن پھر ہمارے doubt ختم ہو جائیں گے ہم خوش ہو کہ اس کو sport کریں گے تو ایک تو یہ aspect ہو گیا کہ ہم کو یہ debits کرنا چاہیے کون سے طریقے کی جو ایک تو ہم کو threat perception پہلی بات تو یہ ہے اس کے بات کس طریقے کی راشن کرنا چاہیے اس کے بعد اور بات آئیں گے پھر اس کے بات یہ ہونا چاہیے کہاں پہ کس طریقے کی divisions ہوں گی جسے آپ نے بتا رہے تھے جو چائنہ نے جو deploy کی ہیں اس لدک میں ارون چل میں وہاں پہ کس طریقے کا mechanized divisions ہیں ہماری جو ہیں وہ infantry زیادہ ہے کیا ہے کہ دیکھو یہ کئی defense expert جب بات کرتے ہیں چائنہ کی دیکھو انہوں نے اپنے numbers کم کی ہیں یہ آیا تھا کہ 3 لاکھ soldiers کم کر دی انہوں نے 16 لاکھ آگئے ایک میں آپ کو سچا ہی بتاتا ہوں کہ چائنہ کے خلاف aggressive design کسی دیش کے نہیں جاپان کہیں کوئی claim نہیں کر رہے کہ ہم چائنہ پہ اس لئے حملہ کریں گے ٹائیوان نہیں کر رہے ویتنام نہیں کر رہے رشیہ نہیں کر رہے منگولیا نہیں کر رہے بھارت نہیں کر رہے تو یہ جو 1.6 million اس کے پاس پوج ہے وہ اس نے offensive organizations ہے اس کی ساری ساری کی ساری ان میں سے کوئی defensive organization نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی threat perception ہے نہیں کہ یہاں defense لینا ہے اس کے پاس اپنی اس قسم کی فوج چاہیے وہ اس نے بنا رکھی ہے ٹیبیت میں بھی لڑنے کے لیے اس نے ایسی فوج بنا رکھی ہے جو ایگریشن کا کام مل جو حملہ کرے گی جو ایسٹ لڈاک میں ابھی جو چینہ کی دو divisions آئی تھی وہ دونوں میکنائز divisions میکنائز divisions کو عام طور پہ offensive task دیا جاتا ہے ان کے اندر ٹینک predominant ہوتے ہیں ان کی infantry کو بھی پیدل نہیں چلنا بلکہ چلنے کے لیے بختربند گاڑیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ٹینکوں کے ساتھ ساتھ چل سکیں offensive ہمارے یہاں پہ کیا تھا کہ ایک تو پہلی بات وہاں پہ فورس لیول کم تھا میرے خیال میں جو میں نے اپنی بک میں لکھا آپ کو لڈاک اور ایسٹ لڈاک میں چھے ڈویجن چاہیے آپ کے پاس دو تھی تو جب چائنیز آئے اور انہوں نے لی سی کو بدلنے کی کوشش کی تو آرمی کو اپنا جو نکالنا پڑا پلین سے یہ سب اخباروں میں آیا میں کوئی سٹیٹ سیکریٹ نہیں بتا رہا ہوں تو وہاں سے انہوں نے پلین سے جو سینک دستے تھے ان کو اٹھا کے وہاں بھی جائے تو یہ ایک رییکٹیو سینیریو ہے یہ اس ناٹ گوڈ تینگ اور یہ رییکٹیو اس لیے ہے کہ اکاونٹ آپ کی نمبر کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے دیفنس بجٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ آپ دو ہزار چھار میں اگر ٹو پوائنٹ فور تھا دیکھو دنیا میں ایک کومن سینس کی بات یہ آرکھی ہے کہ آپ کا دیفنس بجٹ کسی بھی دیش کا میں ان دیشوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنا دیفنس کرنا چاہتے جیسے جرمنی ہے اس ٹائپ کے دیش میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پورے دنیا میں جس کا ریکوائرمنٹ سے چائنا جو کہتا ہے کہ میں اپنے دیفنس میں ہوں میں کسی کے ساتھ لڑنا چاہینا ایسا ہی کہتا تو جی ڈی پی کا تو تین پرتیشت آپ ایوریز لے لی جی آپ کا جو دیفنس بجر تھا انڈیا کا دو ہزار چائر میں لگ بگ ٹو پائنٹ فور تھا جو اب گھٹ کے ون پائنٹ نائن رہ گئے چلو وہ چھوڑو اب ایک عام سمجھ کی بات دو ہزار چار میں سونے کا بھاؤ تھا ساڑھے بارہ ہزار روپے دولہ آج وہ پہنچ رکھا ہے ساڑھ کے پاس چار گناہ پانچ ہی لگ لو لگ بگ تو پانچ گناہ ہو گیا آپ کا دیفنس بزر تھا تی تیس بلین دو ہزار چار میں ڈالرز کی ٹام آج ہونا چاہیے ایک سو پیسٹ بلین ہے وہ چھے تر بلین یعنی آدھا تو یہ اب اس میں آپ پینشنز اور پے کو کیسے جمعہ بار ٹھہرا سکتے ہو جب آپ جتنا ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں چلو سونا اور اس کو چھوڑ دیجئے آپ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر لے لیجئے دو ہزار چیار میں جو سرکار کا کل خرچہ تھا وہ اس کا ڈیفینس بجر لگوک سولہ پرتیش جو اب گھٹکے تیرہ پرتیش پہ آگئے تین پرتیش کی وہاں گراؤٹ ہوئی ہے جتنے بھی کاسٹ کٹنگ میجر ہیں آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے کیا اس دوران سینٹرل پولیس فورسز کی نفری کم ہوئی کیا اس دوران ریلوئے کی نفری کم ہوئی کون سے بھی بھاگ کی نفری کم ہوئی ہے سوائے ایک فوج کے جس کے اوپر آپ اگنی پتلا دیکھ لیجئے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بھرتیاں انہوں روک دی چھپا گے وہ وہ ایک آن گراؤنڈ آپ نے کہاں پہ کٹ ہوتی کی اور کہاں کرنا چاہتے ہیں یہ پینشن کہ کہ کہیں پہ بھی بات نہیں ہوتی ذکر نہیں ہوئے گا آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھا ہوا ملے کوئی ڈسکرشن ملے کہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ ہے یہ ایک پارٹ آف ایکو سسٹم ہے یہ ایکو سسٹم جو اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہے تو ان کے جو کام کی چیزیں ہیں جہاں وہ اپنے لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں ریلوے میں اور باقی جگہوں پہ وہاں پہ وہ کٹ ہوتی نہیں چاہتے وہاں تو بڑھنے چاہیے تھوڑا سا ووٹ اور بڑھے گا یہاں پہ ان کی problem یہ ہے کہ یہ all india all class بڑھتی ہے تھوڑا system ایسا ہے کہ وہ intervention کو کم اجازت دیتا ہے مطلب اگر آپ دو لاک سینک اور بڑھتی کر لوگے تو اس کا کیا impact ہوگا political فائدہ آپ نہیں لینا یہ جو ہے دوسرا آپ یہ women entry لے لیجیے ہاں مطلب کچھ ایسے steps بھی ہم لے رہے ہیں جو جسے باہر سے کافی inspired ہیں military میں بھی اور civil میں بھی کافی چیزیں ہیں بٹ اس کو اگر نہ کریں تو لیکن military میں جسے ابھی جو نیا trend ہے ہر ایک میں چاہے ایک دکھانے کی کوشش ہے کہ first woman fighter pilot انہوں نے راجپت پہ command کیا ہے اس کے بعد پھر military میں ہم نے military fighters اس کے بعد یہ آئے گا کہ on frontiers borders پہ women کھڑے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے situation جیسے حماس کے اسرائیل والا اس میں کتنے women کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے تو women تو چھوڑی دیجئے وہ تو جاہل وہ ہیں جو بچوں کے ساتھ کیا ہے 40 babies were murdered beheaded تو وہ تو بربرتہ ہے لیکن یہ women والا ایک angle ہے جو کافی لوگ اس میں debate چل رہی ہے کی کیا کرنا چاہیے کیا آرمی کو فائٹنگ رول میں لینا چاہیے women کو اگر وہ بات آ جاتی ہے ریشنل debate کے بجائے پھر وہ آ جاتا ہے ایموشنل بھی ہو جاتی ہے اس کے دو ایشو پہلے بات ایک caveat میں دے دوں کہ ایتیاز گواہ ہے کہ women جو ہے اور اسطری جو ہے وہ کئی situations میں آدمی سے زیادہ حیمت دکھاتی جہاں تک physical courage کا سوال ہے اس کے بھی بہت سارے ادھار نامیں مل جائیں گے جہاں پہ اسطری نے خوب ویرتہ دکھائی ہے circumstances لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ physical strength کی terms میں اسطری پرش سے کمزور on average کمزور ہوتی یہ چاہے آپ sports دیکھ لیجئے کہیں پہ بھی دیکھ لیجئے at least when we are comparing people who are of similar for example اگر ہم military men کی بات کریں then comparing them to military women yes for that یہ فرق رہے گا physical جو اس میں یہ argument آجاتا ہے کہ technology زیادہ use ہو رہی ہے nobody fights کی combat نہیں ہوتا ہے like you don't fight کی ہاتھوں سے لڑتے نہیں ہو اب آپ دیکھو یہ جو پانچ لاکھ ریزرویسٹ کال اپ کی انہوں نے technology سیوی country نے وہ جا کے لڑیں گے وہاں پہ کوئی technology نہیں کام آنے والی ہے اس آدمی کو ہی بنیٹ کے ساتھ جانا پہ پھر آپ آجئے کہ کیا ہمیں ضرورت ہے اگلی چیز یہ ہے کہ کیا جو اس قسم کے ہیں جس کے اندر ریپ مین ہینڈلنگ کلنگ وغیرہ is possible تیسری چیز ہے نیا ہے کہ بھئی سب کو برابر حق ملنا چاہیے سرکاری نوکری تو اب آپ ایک ایک چیز لے لیجئے ہماری پاپلیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کام کے لیے تو ہمیں استریوں کو فوج میں نہیں لانے کی ضرورت کی ہمارے پاس میل سینک کم ہیں پورے ہیں تو وہ تو بات ہم پہ لاغو نہیں ہوتی میبھی اسرائیل چھوٹی پوپلیشن چھوٹا دیس ان کو لاغو ہوتی ہوگی اگلی چیز ہے کہ آپ کو برابر حق ملنا چاہیے نوکری میں کہتا ہوں کہ برابر حق ملنا چاہیے لوجک کے ساتھ بہت سے ایسے کام ہیں جہاں پہ استری پرش سے زیادہ اچھا کام کر سکتی شکشہ کا چھتر ہے جیسے آپ کو جج بنانے ہے پولیس پولیس کے اندر تو ویسے ہی 50% فیمیل ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی کوپلیشن میں 50% فیمیل ہیں نرسنگ ہیلتھ کیئر وہاں پہ آپ بڑھاوا دیجئے تو ایسے آپ ایک کمپریہنسی پلان کی جیے کہ ہم سوشل جو جنڈر جسٹس ہے اس کو ہم سرکاری نوکٹی ہمیں اس ڈھنگ سے بنائیں گے بجائے اس کے جو ایلیٹ ڈریون ایزنڈا ہے میں فوج کے اندر جو یہ انپلان اینٹری ہے اس کو میں ایک ایلیٹ ایزنڈا مانتا ہوں کوئی جوان کے طور پہ نہیں آنا چاہتا ساری افسر بننا چاہتے ہیں آپ بیشے کوئی ڈیویٹ دیکھ لی یہ دو تین سال پہلے بہت ساری ڈیویٹ ہوتی تھی کہ آنی چاہیے تو ساری یہ ڈیمانڈ کرتی تھی آج بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو کیوں بھی اگر آپ کو کام کرنا ہے جوان کے طور پہ آنے میں کیا تکلیف ہے مطلب اگر ایکویلیٹی چاہیے تو پھر ساری ایکویلیٹی ہونے چاہیے پھر وہی فر فائنل بات آجاتی ہے کہ جو ملیٹری ہے اس کے اندر کامبیٹ ایفیشنسی فائنل کرائیٹ ایریا تو اب آپ مجھے وہ ٹیسٹ بیڈ کا ریزلٹ دکھائیے جس کے اندر آپ نے ایک مکس یونٹ جس میں استری اور پرست دونوں قسم کے سینک تھے اور ایک وہ یونٹ جس میں صرف پرست سینک اور پرست افسر تھے ان دونوں جو آپ نے ایک جیسے کام دیا اس کی پرفارمنس کیا رہی اگر تو پرفارمنس دونوں کی برابر رہی تو بہت ہی اچھا ہے اور لیکن اگر وہ استری اور پرست والی مکس یونٹ کی پرست والی سے زیادہ اچھی رہی تو اور بھی اچھا پھر تمہیں کہ اور زیادہ لو لیکن مجھے پہلے ریزلٹ دکھاؤ ایسے نہیں کہ پولیٹیکل کریکٹنیس پہ اور ایلیٹ ڈریون ایزنڈا پہ آپ نے یہ کام شروع کر دی تو اس کا استری کی سمبند نہیں ہے اور اگر وہ پروو ہوتا ہے ٹیس ریزلٹ میں تو مہیلہ ہے ایک پروش ہے دونوں کی capability اگر سیم ہے یا مہیلہ کی زیادہ ہے تو افکوس لینا چاہیے بٹ آر دے بینگ ٹیسٹیڈ اون سیمیلر کرائٹیریا یا یا پھر ان کو یہ کیا جا رہی کہ مہیلہ کے لیے یہ کرائٹیریا تھوڑا لوگر ہوگا اور پروشوں کے لیے نہیں ہوگا یہ ہے آپ چاہے physical efficiency لے لیجیے کچھ بھی لے لیجیے تو یہاں پہ دککت آ جائے گی اگر جب لڑائی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کہ مہیلہ مہیلہ سے لڑیں گی ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے بلکل نہیں بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں انج کے اندر اپنا سمیں بتانا پڑے آپ کو اپنا ریلیو کرنے کے لیے تین بار ریلیو کر کے ریلیو کر کے ہی واپس آگئے تو یہ سیچویشن جو ہیں ان کا ٹیسٹ بیڈنگ ہونی چاہیے تب بات ہونی چاہیے تو یہ سارے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ملیٹری کیپیبلیٹیز وومن رول ان کومبیٹ اور ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیاں کیا ہیں اس میں سارے میں ہم نے یہ جو دیکھا ہے نا ہم نے ابھی بھی جو بات ہے ہمارا مائنڈسیٹ بھی ہے اس کونورسیشن میں بھی میرا کم سے کم بھی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے مطلب اگر مان لی دس شہروں میں یہ بیس بیس لوگ گھش جاتے ہیں ہم آس جیسا اٹیک کرتے ہیں تو ہمارا ریسپونس کیا ہوگا ہم ابھی بھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ گھشنے کی ہمت ہی نہ ہو میں بتاتا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس ہونی چاہیے پانچ ایسی ارگنائیشن جو سپیسیفک تھییٹر فوکس ہوں اور جو کوٹ ٹوٹلی ڈینائیبل ہو ڈینائیبلیٹی ہو کہ اس کا انڈین سٹیٹ کے ساتھ سممند نہیں دکھے دوسرے شبدوں میں جن کو پرانے سمئے میں ایک سمئے میں اسیسنس بھی کہا جاتا تھا وشکن نیائی بھی کہا جاتا تھا اگر اپنے پرانا اتیاز پڑھو گے کوورٹ آپس جیسے ویگنر ہے رشیہ میں ویگنر تو خیر آئیڈنٹی فائیڈ ہے ان کے ساتھ لیکن اس قسم کے آپ کو کم سے کم پانچ گروپ ایسے چاہیے ون فوکس نورت ون پانچ گروپ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ اور ان کا جو ہے ان کے پاس مکس کیپیبلیٹی ہونی چاہیے ان کیپیبلیٹی بھی ہونی چاہیے اور سٹرائی کیپیبلیٹی بھی اس سے جیادہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دیپ سٹیٹ والی بات ہے کہیں کہیں یہ آپ سٹیٹ کئی بار ایسا ہو گا کہ آپ آورٹلی ایکٹ نہیں کر سکتے یہ ایکٹ آف لائف ہے اس میں کوئی دشمن کے ساتھ آپ ایتکس کی بات نہیں کرتے جیسا دشمن لڑ رہا ہے آپ اسے ہی اس سے لڑو گے ابھی منیو کو پچاس سو نے گیر کے مار رہا ہے تو پھر آپ بعد میں یہ نہیں کہ سکتے کہ لیکن اس کا ایک implication جو فیوچر میں ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں پاکستانی دیپ سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں یو ایس دیپ سٹیٹ کی ویسٹن میں تو ہی کی بھائی دیکھو ٹرمپ کو ہٹا دیا دیپ سٹیٹ کا ہاتھ وہ encourage کرتے ہیں ان کو basically ان کو terrorist بننے کے لئے وہ encourage کرتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو ان کو پگڑ لیتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں externally focused میں internally focused نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ جو اب وہی ہے جب بات ہی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی organization جس کے پاس اتنی capability ہے اور جو command control structure میں but اگر اس کو لگے گا کہ somebody threatens it مان لیجے کوئی آتا ہے جو اس کو تھوڑا بہت جاننا چاہے کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے یہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہرے سرکار کا ہرے کا ideology اسرائیل جیسا نہیں ہے ہمارا جن کو they have clear agenda left right کچھ matter نہیں کرتا اسی نہیں to tell you the truth i agree with your apprehension یہ آپ کی جو apprehension ہے بالکل صحیح ہے کہ ایسے جو ایکٹر ہوتے ہیں who work in the dark zone وہ ہمیشہ آپ کے control میں رہیں ایسا possible نہیں ہے but that is something you have to take a call کہ ان کے advantages or disadvantages کتنے ہیں آپ کو پتا ہے threat perception کیا ہے ہمارا اور وشیش شگی جو ہیں ان کی بات اوڑ دیتے ہیں لیکن two front war ہے اور ایک third front گھر کا ہے جو fifth column بھی بول سکتے ہیں جس کو اور سارے بھی non state actors ہیں sleeper cells ہو سکتے ہیں اور agents جو کچھ بھی کر سکتے ہیں الگ شہروں میں ایم شور کی foreign governments کے agents ہوتے ہی ہیں تو یہ situation ہے یہ threat perception ہے بہت بڑا border ہے internal problems ہیں منیپور ہے ان terrorist groups کو بھی use کیا جا سکتا ہے تو all out جو worst scenario ہے ہم کو تو اسی کو prepare کرنا چاہیے eventually and it literally threatens our sovereignty our integrity our very existence اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دیش ہے تھوڑا سا fall back کر لیں جیسے 62 میں کیا تھا وہ ختم ہی تھا جہا آسکتے تھے تو یہ situation میں ہم کو کیا مطلب defensive آپ نے offensive بتایا hint دیا defensive اس چیز کے لیے ہمارا کتنا strength ہونا چاہیے اور کس type کا budget ہم minimum رکھنا چاہیے as a percentage of gdp اور وہ بھی اسی سے آئے threat perception اتنا ہے تو کتنے divisions اتنے ہونے چاہیے کتنا ہم لوگوں پہ خرچ کرنا ہے کتنا technology پہ خرچ کرنا ہے ہمارا جو ابھی کا level 1.4 1.5 million اس کو human resource کی سے پہلے ہم بات کریں تو اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ری structuring میں تھوڑا تی اے کا کام بڑھے گا جو internal security والا territorial army internal security ان کے پاس دی جانی چاہیے territorial army میں کیا ہوتا ہے جو command element ہے وہ regular army سے آتا ہے جو جوان ہے وہ civil میں کوئی اپنا کام کر رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کچھ سمیے میں فوجی بھی بنوں تو اس کا سال میں اس کو دو مہینے تین مہینے کے لیے training deployment کے لیے لیا جاتا ہے اچھا یہ دھونی جیسے آئے تھے وہ territorial army میں دھونی جو ہے وہ تو دکھاوے کا ہے ایکچول territorial soldier بھی ہیں جو کشمیر وغیرہ میں سرو کر رہے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا ہے وہ جو 1.2 ہے ابھی million وہ گھٹکے رہ جائے گا 9 لیک اچھا لگ بگ 3 4 لاکھ territorial کا کام دے سکتے تو اس سے آپ کے pay allowances پہ تھوڑا خرچہ کم ہوئے گا لیکن اس سے آپ کا پورا نہیں پڑنے والا ہے آپ کو budget 3 پرسنٹ پہ رکھنا پڑے 3 3 پرسنٹ gdp کا اس سے آپ کو کیا ہوگا اگر آپ آرمی کو لیں تو آرمی کے پاس لگ بگ 40 پرتیشت چلا جائے گا 53 پرتیشت جاتا ہے پھر 40 پرتیشت جائے گا pay and alunces میں لگ بگ اتنا ہی آپ کو مل جائے گا capability building کے لیے جس کو modernization پڑے جہاں تک internal distribution of آرمی ہے تھوڑا technical ہے اس لئے میں اس کو simplify کروں گا جو existing number of units ہے ان سے ہی ان کو ہی آپ re-adjust کر کے 51 division worth آپ create کرو جو 18 core headquarters control these 51 of which broadly 17 are deployed against china 19 are deployed against china and the rest are available against western front that is 29 are available there and there are some who are for other countries کیا ہمیں چائنا کے خلاف جادہ نہیں چاہیے دوسرے صاحب سے اگر آپ کو offensive پہ جانا ہے چائنا کے خلاف تو آپ کو چاہیے 30 لاکھ پھر تو ریشو آپ کو چاہیے یا تو ہونے ہی نہیں ہوئیں گی تو چھوٹی سی ہوئیں گی چاہے آپ یکرین دیکھ لیجیے چاہے آپ ہماس کے خلاف آپ لڑائی شروع کرنے کا تو آپ ہو سکتے ہو سکتے کہ چلو ہم شروع کریں گے اس کے بعد ختم کب ہوئے گی وہ آپ نہیں decide کر سکتے وہ بہت سے فیکٹر سپن ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمیں جو اپنا وار ویسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے وہ اس میں بہت پیسہ چاہیے جو انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل اور عرب وار ہوئی تھی اس میں پہلے تین دن میں لگ وقت تیس پرتیشت ایکیمنٹ جو تھا ٹینک اور یہ ایسی گاڑیاں ختم ہو گئی تھی ایون اسرائیل کی یا تو وہ بریک ڈاؤن ہو گئی ہیں جن میں کوئی پریشا نہیں آگئی یا اس کے کوئی گولہ لگ گیا تو یہ جو ہے آپ کو نئے چاہیے تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تین دن میں تو مینوفیکچر تو کر نہیں سکتے لیا نا گاڑیاں گوڈ ٹرمز آف سرویس is the ادھر ون ٹی اے کو تھوڑا اور رول بڑھائیے ٹیرٹوریل آرمی کا چوتھا انٹرنلی ری آرگنائز کیجئے تاکہ آپ کی کامبیٹ ایفیشنسی بڑھے جو سٹیٹک ہر ایک فوج کو سٹیٹک اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے فیملیز رہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ٹی اے کو دیجئے ان کا سنبھالنے کا کام تو اس ٹھنگ سے ہم ایئر فورس نیوی یہ سب ملا گئے نیوی چاہیے ہمیں تین کیریئر کی ایک اور کیریئر وہاں چاہیے ایئر فورس کے ہمارے سکارڈن گھٹکے اکتیس باتیس رہ گئے ہیں وہ کم سے کم بی آلیس چاہیے پینت آلیس کا ہے ان کو سینکشن تو وہ چاہیے تو اس کے لئے تین پرسنٹ سے کم میں نہیں کام چلے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ تین پرسنٹ میں بھی کام نہیں چلے گا جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں یہ چاہیے آپ بہت خرچیں ہیں آپ جو ریزر ہے ایمنیشن بہت ایکسپینڈ ہوتا ہے کسی بھی لڑائی میں خاص طور پر جب دو کنونشنل اب جیسے آپ اسریل کا ہی لگ لیجیے گازہ چھوٹی سے جگہ ایمریکہ شفٹ کر رہا ہے اپنے ریزر سے اسریل کو ایمنیشن لڑائی کے امریکہ ہمیں تو نہیں دے گا ہمارے کو اپنے ریزر بنانے ہے کیسا چاہیے لڑ آف فڈ فر تھوٹ تو بھگوان کرے کی بھگوان بھروسے نہ رہی یہ ساری چیزیں اور پرپریشن چالو کریں لوگ جو پاور میں ہے کوئی سنیں اور ڈیبیٹ چالو ہوں سگا سب سے ایمپورڈنٹ وہی ہے کیونکہ وہیں سے جو ہے وعدے وعدے جائتے تتو بود ہوگا اور وہاں سے solution نکلیں گے اسی لئے ہم وعد پہ بیٹھیں گے thank you so much sir